سلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے کل لاہور سے لانگ مارچ شروع ہو جائے گا دوسری جانب آج دن کو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی اس میں مختلف طرح کے عمران خان کے متعلق انکشافات کیے گئے اور پھر پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کی جانب سے ایک جواب بھی پریس کانفرنس کی گئی لہذا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ پی ٹی آئی وہ جو کشیدگی ہے وہ جو ایک جنگ ہے وہ اب شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لہذا جب پاکستان میں اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے اور ڈی جی آئی ایس سائی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ میدان میں آنا پڑا پریس کانفرنس کرنی پڑی حالانکہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کی پریمئر خفیہ ایجنسی کے چیف آ کے پریس کانفرنس کریں یعنی یہ کون سے ایسے حالات پیدا ہو گئے یہ شدت کتنی اس جنگ کے اندر کتنی شدت آ گئی کہ آئی ایس سائی کے چیف کو کھد آنا پڑا اس سارے معاملے کے بعد آج دن کو دس سے گیارہ پی ڈی آئیم کی جانب سے بھی پریس کانفرنس کی گئی لہذا اس سارے معاملے کے بعد مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے اور سوال ایک ہی ہے کہ کیا مارشلہ لگنے جا رہا ہے کیا اس کے بعد عمران خان کی جیت کا مطلب اس وقت یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہے طاقتور حلقوں کو شکست ہوگی اگر عمران خان جیت جائیں گے لہذا اس وقت انا کا مسئلہ ہے ایگو کا مسئلہ ہے تو کیا معاملات اس نیج پہ جا سکتے ہیں کہ ملک میں مارشلہ لگ جائیں تو میرے ساتھ پروفیسر طائر نئی ملک صاحب ہیں تو جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی مشکل سوال ہوتا ہے اس طرح کی ہم کنفیوزن بھی ہوتی ہیں تو ہم پروفیسر صاحب کی مدد لیتے ہیں پروفیسر صاحب ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے ایک چیز جو ہمیں اگنور ہوئی ہے میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا میں اور جس کی جانب اشارہ کیا ہے آج جو عالی اسکری افسران نے پریس کانفرنس میں وہ ہے کہ ایکنومک والنرابلیٹی جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اور دوسرا جو اس وقت جو پولرائیزیشن ہے اور انسٹیبلیٹی ہے یہ دو چیزیں ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطر ہیں تو اس کو ختم ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ عام شہریوں کی طرح افواج پاکستان کے دارے میں اور دیگر ہمارے داروں میں یہ دو چیزوں کے حوالے سے بڑی تشویش ہے جہاں تک یہ ہے کہ مارش اللہ کی جو بازگشت ہے تو وہ لوگ اس وجہ سے اس کی ایک ریزن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ماضی میں بھی جب سیاستدانوں میں عدم اتفاق ہوا ہے سیاسی نفرنتِ عروج پر پہنچی ہیں سیاسی معاذرائی جو ہے وہ حدیں چونے لگ پڑی ہیں تو پھر تیسرے فریق میں آ کے سب کو ایک طرف دیا ہے اور پھر ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے مارش اللہ کا نفاذ کیا ہے تو اس وجہ سے لوگ کیونکہ ماضی میں ڈسے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ انتہا پیک پہ ہے اور سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا حل کئی مارش اللہ کی صورت میں تو نہیں ہوگا تو میں ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ اس کا امکان نہیں دو تین وجوات سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں مارش اللہ ماضی میں لگے سترہ اکتوبر انیس سوٹھاون کو پہلا مارش اللہ لگا سکندر مرزا کے بعد جرنل ایوب خان پھر جرنل یعیہ کا مارش اللہ لگا پھر جرنل زیولہ کا مارش اللہ لگا پھر جرنل مشرف کا مارش اللہ لگا پھر ان کے دور میں امرجنسی لگی تین نومبر دوہزار ساتھ کو لیکن اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے بنیادی جو ہمارے سیاسی مسائل تھے جو معاشی مسائل تھے اور جو سٹرکچرل پرابلم سے سختیاتی نویت کے وہ جوں کہ توں اسی طرح رہے مرش اللہ فوج آئی اقتدار سمالا وقتی طور پر گنگ صاف کیا لیکن اس سے بڑا گنگ سوڑ کے واپس چلے گئے اور پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب ہم بیرک میں ہیں سیاستدانوں کو موقع دیں تو میرے خیال سے یا علی تیسری جو اس میں دوسری دلیل ہے میری وہ یہ ہے اس وقت ایک ایسا موڈل ہے ہائیبریڈ کہ جس کے اندر ہم مانے یا نہ مانے ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹ اور ایک بھی جورے تو گراؤنڈ ریالیٹی یہی ہے کہ مرش اللہ لگا کے جو مقاصد کیے جاتے ہیں اب بھی وہ اقتدار اور اختیار کے فواجے پاکستان یہ جس کو عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے سیول ملٹری بیوروگریسی وہ کافی حد تک وہ اقتدار اور اختیار کے مالک ہیں تو مرش اللہ لگا کے بھی تو وہ یہی چیز بنیں گے اور جو تیسرا پہلو ہے اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور جو دہشتگردی کے خلاف ہم نے خاطر کا کامیابی حاصل کی ہیں فواجے پاکستان کا بہت بڑا رول ہے لیکن وہ پوری طرح بھی حل نہیں ہوا ہمیں سوات میں اور بلوچستان میں سامنے ملک دشمن قوتیں ہمیں غارب ہماری افواجیں پاکستان پہ حملہ کرتی تو اگر فوج جو ہے وہ سیاسی مداز پہ بھی کھل کے سامنے آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو وہاں تو جو ہے ہماری بہادر افواج کی وہ ہٹ جائے گی اور وہ سامنے آ جائیں گی جو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں نہ ملک کی مفاد میں ہے نہ فوج کی مفاد میں اور جو چوتھا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے اب یورپ اور امریکہ اور دنیا کے جو محضب ملک ہیں جمہوری ریاستی وہ جس ملک میں مارشلہ لگے وہاں وہ اقتصادی پابنیہ آئیت کر دی اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہمین رائٹس کی اور جو پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس آئیورپین کمیونٹی کا وہ چاروں نہ چار انہیں اس کے اوپر سینکشنز یعنی اقتصادی پابنیے لگا لیا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ برما ہو وہ تھائی لینڈ ہو جب وہاں مارشلہ لگا اور آئین موطل ہوا تو وہاں پہ یہ ہوا تو پاکستان کی ایسی معاشی صورتحال نہیں ہیں ہم ابھی افواج پاکستان کے اور پچھلی حکومت عمران خان صاحب کی ہے اور موجودہ حکومت اس کی جو پالیسی ہیں اس کی وجہ سے ہم فیٹ ایف کی پابنیوں سے نکلے ہیں اور پاکستان گریل اس سے ملے ہیں اچھی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں ریاست کی سمد دروست ہوئی ہے تو اگر ہم ایسی صورتحال میں مارشلہ کا نفاظ ہوتا ہے اور دوبارہ ہمیں ان ملکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ہم پر اقتصادی پابندییں لگتی ہیں تو پھر وہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو یہ چند ایسی وجوہات ہیں جن کی گنیا پر میں نہیں سمجھتا اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں وہ خود بھی اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور آج کی بھی پریس کانٹرس میں وہ بار بار اس حضم کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ ہیں ہم گورنمنٹ کا ایک ماتحیت ادارہ ہیں ہم اس ملک میں جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنا جو غیر سیاسی رول ہے اس کو پرفارم کرتے رہیں گے ان پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بار بار یہ کمیٹمنٹ دیتے ہیں تو اگر وہ جو تاکتیں کہہ رہی ہیں کہ مارشلہ لگائیں گے تو سب سے پہلے تو ان کے استاثر بھی نفی ہوگی تو ان وجوات کی بنا پر پاکستان میں مارشلہ کا نفاظ مشکل ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ فاجے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان کی ساری دماغتیں پریٹ فارم پر اکٹھی ہوں وہ قومی سلامتی سے متعلق معیشت سے متعلق خارجہ پالیسی سے متعلق ایک حکمت عملی بنائیں اور اس کے اوپر وہ ایک لمبا ایک پلان لے کے چلیں ریاست کے معاملات سیاست نہ کریں اور باقی چیزوں میں جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے ان کا کمپیٹیشن ہونے چاہیے سیاست ہونا چاہیے لیکن جہاں ریاست کی مفادات کی بات ہو کوئی مفادات کی وہاں سیاست نہیں ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ بیہینڈ دی سین بھی بات چلتی رہتی ہے جو سیاسی پارٹییں بھی اتفاق کرتی ہیں اور اس کو تسلیم کرتی ہیں اور باہر بھی اور یہ ہونا بھی چاہیے انتخابات نیکس فیر اینڈ فری ہوں کس طریقے سے ہوں ان کے اندر جو تحفظات ہیں کچھ جماعتوں کے وہ دور ہوں یہ سب چیزوں کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاغ ہونا چاہیے جو اس وقت وقت کی اہم ضرورت ہے اور پاکستان کے لئے بھی اہم ضرورت ہے ایک ملک صاحب اور بھی ہے کہ مارشلہ جس طرح کا محول بنایا جاتا ہے کہ لوگ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں سیاست دانوں سے لوگ معجوز ہو چکے ہوتے ہیں تو لوگ ہاتھ کھڑے کر کے وہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں ایک نیاریٹیو بنا ہوتا ہے کہ اس سے مارشلہ لگ جائے تو بہتر ہے میرے خیال سے آپ لوگ بھی مارشلہ ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے بھول گیا یہ بڑا اچھا آپ نے نکہ فیصل بتایا ایک تو یہ جب پولیٹیکل گورنمنٹ فیل ہوتی تھی تو جاج اور جرنیل کی ایمیج بلڈنگ ہوتی اور ان کو مسیحہ قرار دیا جاتا تھا یہ تو فیل ہو گئے ہیں اب مسیحہ اس وقت پاکستان میں کوئی مسیحہ نہیں کوئی ادارہ بہت اداروں کی کارگرگی جو اس حوالے سے ہے سامنے اور ایک اور پوزیٹیو ڈیویرلپمنٹ یہ ہے کہ سیاستدانوں کا اس نکتے پہ بھی اتفاق ہے ان کے اندر تقسیم تو ہے لیکن آج پی ڈی ایم ہو وہ مذہبی جماعتیں ہیں اور وہ امران خان صاحب کی طریق ان کا اس نکتے پہ اتفاق ہے کہ مارشلہ نہیں لینا جائے تو یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز آخری سوال ملک صاحب ساری چیزوں پر ہم نے بات کر لی کہ مارشلہ بظاہر رومرز چلائی جا رہے ہیں رومرز اس لیے بھی چلائی جاتی ہیں تاکہ تھوڑا ڈرائی آ جائے کہ دیکھیں کھیل ہی سارا بگڑ جائے گا امران خان کو بھی ڈرائی آ جائے کہ دیکھیں مارشلہ لگ گیا تو تمہارے ہاتھ بھی کوئی نہیں آئے گا تو بیٹھ جاؤ ختم یہ بہت ساری behind the scene چیزیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن آج جو پوری دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے صرف پاکستان میں نہیں اور شاید پاکستان میں لوگ کم بات کر رہے ہیں لیکن دنیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سپائے چیف نے پریس کانفرنس کی ہے تو آپ کیونکہ پروفیسر ہیں علاقہ ان موضوعات پر اتنا بات ہمیں پاکستان میں نہیں کی جاتی مشکل ہوتا ہے لیکن بطور پروفیسر آپ سے ہم اخلاقیات سیکھتے ہیں ایتکس سیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف صاحب کو یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی یا نہیں یہ دنیا میں کوئی اس طرح کی مثال ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں آئی ایس پی آر کا ادارہ وہ افواج پاکستان کی جانب سے پریس بریفنگ دیتا ہے اور پبلک ریلیشننگ کا کام کرتا ہے یہ ہمیں ہر ملک کے افواج پاکستان لیکن آج جو پریس کانفرنس ہے اس لحاظ سے غیر معمولی ہے اور یہ پہلا واقعہ ایسا جس میں ہمارے انٹیلیجنس سربراہ بھی بیٹھیں تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے اگر کوئی صحافی قتل ہو اگر سیاست میں ان کو ملوث کیا جائے اور یہ چیزیں جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ مورد الزام انہیں ٹھہرایا جا رہا ہے تو چند حقائق قوم کے سامنے وہ لائیں اور یہ کریں تو میرے خیال سے یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ افواج سازی کا اور یہ ساری چیزیں کیونکہ ایک نیا چیلنج ہے اس وقت اداروں کو اپنی پالیسیز کے ذریعے ایکشنز کے ذریعے اور متحرک کردار ادا کر کے ان افواجوں کا دم توڑنا پڑتا ہے کیونکہ فیک نیوز بہت جلدی جنریٹ ہوتی اس لیے میں اس ہوں گا کہ آئی ایس پی آر کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں انہیں زیادہ رابطے میں رہنا چاہیے اور فیک نیوز کا قطع کلم کرنا چاہیے اور اداروں کو اپنی پالیسیز کے ذریعے ثابت کرنا چاہیے کہ ان پر جو الزام ہے لگائے جا رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں پروفیسر طائر ملک صاحب بہت شکریہ ظاہر ہے پاکستان میں رواج ہی ایسا ہے کہ الزامات کی بچھاڑ ہو جاتی ہے پھر بینہ تحقیق کے الزام بیانیاں بن جاتا ہے ایک نیریٹیو کا حصہ بن جاتا ہے تو اس لیے شاید انہوں نے ضروری سمجھا بہرحال جی بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھا لوگ پوچھ رہے تھے وہ سلسل لوگوں میں ایک تجسس ہے کہ کیا آپ ہوگا کیونکہ یہ حالات جو اسٹیبلشمنٹ ورسل پی ٹی آئی خراب ہو رہے تھے تو آپ تیسرا آپشن مارشل اللہ کی طرف لوگوں کی وہ نظریں تھی لیکن پروفیسر صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے رہنمائی کی کہ اس وقت پاکستان مارشل اللہ کا نوتحمل نہیں ہو سکتا اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان زندہ بار